ہیلو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں برحان اکرام امید کرتا ہوں آپ لوگ ستخیریت سے ہوں گے اور جو آپ کی تیاری ہے وہ ہمارے چینل کے ساتھ بڑی اچھے سے جاری ہوگی آج پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اسلامیک سٹیڈیز کا ایک اور نئے ٹاپک آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور کل جیسا کہ ہم نے اپنا جو ٹاپک ہے وہ روزے اور رمضان کے حوالے سے کلیر کیا تھا اور اس میں جو امپورٹنٹ پھرسٹن سے اس کو ہم نے دیکھا تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسی سے ریلیمنٹ یعنی اسلامیک سٹیڈیز سے ریلیمنٹ آہ اباؤٹ اینجلز ہم پڑھیں گے اینجلز آپ کو پتہ ہے کہ امپورٹنٹ فریشتے جو ہیں اس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے اور جو ریویلڈ بکس ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہولی بکس ہم کہہ سکتے ہیں اس کے حوالے سے ہم امپورٹنٹ ایم سی کیوز کو جو ہے وہ دیکھیں گے تو چلتے ہیں بغیر دیر کیے ہم نے موسٹ امپورٹنٹ انڈ ریپیٹڈ ایم سی کیوز آن اینجلز انڈ رویڈ بکس کے حوالے سے جو میں نے گیدر کی ہیں پاسٹ کے ایکزام سے تو چلتے ہیں شروع کرتے ہیں اوکے جو سب سے پہلا کوسٹن آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہوگا یعنی قرآن کے اندر کتنے جو ہے اینجلز کا ذکر ہے فور فائف سکس یا سیون تو یاد رکھے گا کہ بہت سے کنڈیٹ سے غلطی کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں وہ ذکر کہتے ہیں کہ مین امپورٹنٹ ویسے جو اینجلز ہیں وہ چار ہیں تو قرآن پاک میں بھی چار کا ذکر ہوگا تو قرآن پاک میں جو ہے وہ سیون جو ہمارے اینجلز ہیں اس کا ذکر ہے اور یہ سیون موسٹ امپورٹنٹ اینجلز ہیں جن کا جو ہے وہ قرآن پاک میں ذکر ہے ٹھیک ہے اب ان کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتاتا بھی چلوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ پتا چلے کہ ان کا کام کیا ہے ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جبرائیل is the angel whose task is to convey the revelation from اللہ to his messenger کہ ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ revelation جو ایک وحی نازل ہوتی تھی وہ اللہ پاک سے لے کر یعنی آپ صلی اللہ علیہ السلام کی سامنے خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور جو ہے وہ وہی اللہ تعالیٰ کا message جو ہے ان کو پیش کرتے تھے تو وہ جبرائیل علیہ السلام کا جو ہے یہ کام تھا اس کے بعد جو ہے میکائل علیہ السلام میکائل is the angel responsible for distribution of substance wherever whatever allah wishes یعنی distribution جو ہے وہ ان کا کام ہوتا تھا کام ہوتا ہے میکائل علیہ السلام کا ٹھیک ہے تو اور جو ہے وہ تیسرے جو ہمارے main important angel ہیں وہ ہیں اسرافیل ٹھیک ہے اسرافیل جو ہے is the angel who is charged with blowing the trumpet on the day of judgment یعنی قیامت والے دن یہ جو ہے وہ سور پھونکیں گے trumpet کا مطلب ہے blowing blowing the trumpet means ہے سور پھونکنا ٹھیک ہے قیامت کے دن جو ہے ان کے ذمہ جو duty ہے وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن یہ سور پھونکیں گے ٹھیک ہے جو چوتھے ہمارے جو فرشتے ہیں اسرایل he is the angel of death یعنی angel of death جو ہے وہ اسرایل علیہ السلام کو بولتے ہیں to take the souls with the order of allah سبحانہ و تعالی یعنی اللہ تعالی کی order سے وہ جو ہے وہ انسانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں he is mentioned in the حدیث and آیات as angel of death ٹھیک ہے حدیث اور کافی آیات میں قرآن میں یہ angel of death کے نام سے بھی جانے اور پہچانے جاتے ہیں ٹھیک ہے next جو ہمارے fifth جو angel ہیں کرامن قاتبین keepers mentioned in the آیات سورہ الانفقار 10-12 سورہ الانام یعنی دو سورتوں کے اندر ان کا ذکر ہے order کرامن قاتبین angel there are two angels recording the deeds recording the deeds کا مطلب ہے کہ ہمارے actions کو جو ہے وہ record کر رہے ہیں یہ ہمارے دونوں shoulders کی طرف جو ہے یہ جو ہے آیات اور حدیث میں آیات آتا ہے کہ ہمارے کندھوں پر جو ہے وہ بیٹھے میں ہیں اور ہمارے جو deeds ہیں جو ہم دن بھر کر رہے ہیں وہ اس کو یہ record کرتے ہیں ٹھیک ہے کرامن قاتبین ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے حفاظہ the guardian angels witness are the حفاظہ angels who are charged with guarding یعنی یہ حفاظت کرنے والے جو ہے angels ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور سیونتھ پر آتے ہیں حملت ارش they are the angels carrying the ارش throne یعنی ارش throne یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ارش ہے یہ اس کو اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ کتنے انجلز ہیں یہ ہیں تقریباً جو اللہ تعالیٰ کا جو تھرون کو اٹھائے ہوئے ہیں جنہوں نے وہ آٹھ angels ہیں یعنی آٹھ پرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا جو تخت ہے یعنی وہ اٹھایا ہوا ہے ارش sorry next question جو ہمارا next question ہے اس حوالے سے number of angels of hell are کتنے 17, 19, 21 یا 23 تو جو angels ہیں جو پرشتے ہیں جو تائنات ہیں hell میں hell پر وہ ہیں 90 ٹھیک ہے اس کو آپ نے یاد رکھتا ہے اس کے بعد ہم next question کی طرف بڑھتے ہیں وہ ہے name the angel who are appointed to put question to the dead in their graves جب ہم مر جاتے ہیں تو دو فرشتے جو ہیں وہ آتے ہیں اور ہم سے سوالات کرتے ہیں ان فرشتوں کا کیا نام ہے منکر نکیر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ازرائیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام تو ان تینوں فرشتوں کا تو میں نے آپ کو ڈیوٹیز بتا دی ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کیا ڈیوٹی ہے حضرت ازرائیل علیہ السلام کی کیا ڈیوٹی ہے یا حضرت میکائل علیہ السلام کی کیا ڈیوٹی ہے تو جب انسان مر جاتا ہے جب اس کو قبر میں اتار دیے جاتا ہے تو منکر نکیر جو ہے وہ دو فرشتے ہیں جو مسلمانوں سے یعنی ان کی قبروں میں آ کر جو ہے وہ سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ مشہور سوال آپ سب ہی مسلمانوں کو پتا ہوگا کہ وہ کون سے سوال ہوں گے ٹھیک ہے وہ تین سوالات جو ہے وہ مردے سے کریں گے ٹھیک ہے نیکس قسطن ہے تو انجنز آر اپوائنٹڈ آن ایچ پرسن یعنی دو فرشتے جو ہے ہمارے دائیں بائیں جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیے گئے ہیں ایک فرشتہ جو ہے وہ اچھائیاں لکھ رہا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ برائیاں لکھ رہا ہوتا ہے جو ہم جو ہے دیلی بیسز پر کرتے ہیں تو ہم نے آپ کو بتایا یہ کہلائے جاتے ہیں کرامن کاتیبین ٹھیک ہے کرامن کاتیبین وہ فرشتے ہیں جو ہمارے دیلی بیسز پر ہمارے گوڈ ڈیڈ یا پیڈ ڈیڈ جو ہیں وہ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے ٹھیک ہے نیکس قسطن ہے ہمارے پاس the angel who delivered message to Prophet Muhammad peace be upon him from Allah ہم یہ discuss کر چکے ہیں کہ جو message جو ہے اللہ پاک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو فرشتے لاتے تھے message کو وہ کون سے تھے جبرائیل علیہ السلام میکائل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام یا اسرائیل علیہ السلام تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی لے کر آپ صلی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوتے تھے ٹھیک ہے وہ کون تھے جبرائیل علیہ السلام نیکس قسطن کی طرف ہم چلتے ہیں what angels often speaks to Adam in paradise جو کچھ فرشتے ہیں جو آدم سے جو ہے وہ often بات کرتے ہیں paradise میں وہ کون کون سے ہیں میکے لینگلو رافیل پینڈو سٹو یا بال تو رافیل جو فرشتہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے oftenly جنت کے اندر بات کرتا ہے ٹھیک ہے نیکس قسطن آپ کے سامنے ہے the function of حضرت میکائل علیہ السلام is to make rain and supply of food to Allah creature take out souls of life bearing creatures bring Allah message to command so his prophets blow the trumpet on the day of judgment تو میں نے آپ کو اس کو یہ بتا دیا اس شروع میں اس فرشتے کا کیا جو ہے وہ کام ہے آپ اس کو سوال ویڈیو کو pause کر کے اس سوال کو خود solve کرنے ہی کوشش کریں اب میکائل علیہ السلام جو ہیں وہ make a rain supply of food Allah creature یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے جو operations ہیں وہ چلاتے ہیں such as to provide to provide rain to supply the food on the commandment of اللہ یعنی کسی بھی کسی شخص کے پاس یا کسی بھی فرشتے کے پاس یعنی کسی بھی پوری کائنات کے اندر کسی بندے کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ خود سے چیزیں کرے لیکن اللہ کے order سے اللہ کے حکم سے ٹھیک ہے اس کو چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے next question آپ کے سامنے ہے the angel who will blow the trumpet on the day of resurrection called resurrection ہم بولتے ہیں قیامت کو ٹھیک ہے یہ یاد رکھئے گا کافی لوگ confused ہو جاتے ہیں resurrection means قیامت resurrection جو ہے وہ قیامت کے دن کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ پوچھا جا رہا ہے کہ وہ جو سور پھونکے گا وہ کون سا فریشتہ ہے وہ ہے حضرت کون سا اس کو خود سالٹ کرے حضرت اس رفیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے قیامت علی دن وہ ہوں گے حضرت اس رفیل علیہ السلام نیکس پیسٹن کی طرف ہم بڑھتے ہیں name the angel who takes out souls of life bearing creatures یعنی وہ کون سے فریشتے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جو وہ انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں میں آپ بتا چکا ہوں شروع میں کیونکہ چار جو فریشتے ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے امپورٹنٹ ہیں اور ان کے ساتھ جو قرامن قاتبین ہیں کیونکہ ان کا بھی آپ نے یاد کرنا ہوگا کہ ان کی ڈیوٹیز کے آئیں کیونکہ ڈیوٹیز کی حوالے سے زیادہ تر جو امس کوچھے سلام حضرت اسرائیل یا حضرت جبرائیل علیہ السلام تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن میں اروح بھی کہا گیا ہے اور اس کے علاوہ ان کا دوسرا نام قرآن میں آیا ہے روح القدس بھی آیا ہے روح القدس کے نام سے قرآن شریف نے اللہ پاک نے قرآن شریف میں اس فرشتے کو پکارا ہے روح قدس ہو گیا اروح ہو گیا اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے جو فرشتے ہیں یہ کس چیز سے بنائے گئے ہیں جیسا پتہ ہے پانی سے انسان کو بنایا گیا ہے نور اور لائٹ سے فرشتوں کو بنایا گیا ہے نورانی ہوتے ہیں کیونکہ اس وجہ سے نور سے بنائے گئے ہیں میں آپ بتا چکا ہوں کہ وہ آٹھ فرشتے ہیں جو اللہ پاک کا تخت سنبھالے ہوئے ہیں تخت انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اللہ پاک کا فرشتے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کتنے بڑے ہوتے ہیں یہ بہت بڑا کائنات کا نظام ہے اللہ پاک کا نظام ہے آپ جب سوچتے ہیں تو آپ خود ہی حیران ہو جاتے ہوں کہ اللہ پاک اس دنیا کو کتنے سسٹیمیٹک وے سے چلا رہے ہیں اللہ پاک کسی بندے کے مہتاج نہیں ہیں دنیا میں ہماری عبادات کے بھی اللہ پاک مہتاج نہیں ہے یہ تو عبادات اس لیے بنائی کی کہ ہم آزمائے جا سکیں کہ ہم میں سے برے کون ہیں ہم میں سے اچھے کام کون کریں گے اللہ پاک کو کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ ان کی عبادت کریں یا نہ کریں لیکن اللہ پاک ہمیں عزماتے ہیں میرا بندہ میرا بندہ ستر انجلز کے حوالے سے ہم نے پڑھ لیا اب جو ہے چار ہولی بکس ہیں چیئے یہ یاد رکھئے گا سب سے پہلے اس کو پڑھنے سے پہلے چار ہولی بکس ہیں جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے تی کہ اب وہ کون سی ہے تو تورات تی اور تورات کس پر نازل کونسی ہوئی سیکنڈ کونسی ہوئی تھرڈ کونسی ہوئی تو سیکمنس وائز یہ نام ہے یہ آپ نے یاد رکھنے ہے تو سب سے پہلے تورات نازل ہوئی اس کے بعد زبور نازل ہوئی انجیل نازل ہوئی پھر قرآن نازل ہوا تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی زبور حضرت دعود علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل حضرت عیسی علیہ السلام پر نازل ہوئی اور قرآن پاک جو آخری کتاب ہے جس میں سب کتابوں کا نچوڑ ہے وہ حضرت محمد پیس پی 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 نازل ہو چکی ہیں یہ آپ نے یاد رکھ ہے اس کو بھون نہیں ہے یہ آپ سے سیکوئنس وائز پی پوچھا جا سکتا ہے جیسا کہ یہاں پہ پوچھا گیا تورات نیکس قرآن یہ میں بتا دیتا ہوں کون کون سی بکس نازل ہو چکی ہیں اور کس پیغمبر پر نازل ہوئی انجیل is according to اسلام the holy book of prophet عیسی علیہ سلام one of the holy books revealed by اللہ before the quran alongside such others such as تورات of موسی یعنی تورات جو ہے وہ موسی پر نازل ہوئی ہے دیکھیں and ضبور on حضرت دعوت علیہ سلام then all the other books are no more in their original form یہ جو تینوں books ہیں اس وقت جو ہے وہ اپنی original form میں موجود نہیں ہے changes ultrationation editions have been made to them only the holy quran یعنی ایک اکیلی کتاب جو اب تک جو ہے وہ بالکل جو ہے صحیح سلامت ہے اس میں جو ہے کوئی رد و بدل نہیں ہے اللہ پاک نے اس چیز کا ذمہ لیا مجزہ ہے قرآن پاک اللہ تعالی کا مجزہ ہے یعنی جو قرآن ہے یہ اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے یہ ابھی تک خالص ہے کسی بھی اس میں چینجز نہیں کی گئی اور یہ محفوظ ہے ہم چلتے ہیں تورات کیا ہوتا ہے تورات کہتے ہیں law sign peace یا good news تو تورات کی جو literal meanings ہیں وہ ہیں law ٹھیک ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے تورات کی جو literal meanings ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں وہ law کہلاتے ہیں ٹھیک ہے نیکس قوشن کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو وات پروفیٹ زبور وز ریویل بائی اللہ ٹھیک تورات کا میں نے آپ کو بتایا حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تو زبور جو ہے وہ حضرت دعود پر نازل ہوئی ٹھیک ہے یہ بہت آپ نے یاد رکھنا ہے یہ پوچھا جائے گا آپ سے اور یہی چیزیں پوچھی جاتی ہیں نیکس قوشن آپ کی طرف چلتے ہیں زبور means what law pieces science good news تو زبور کی meaning ہے pieces ٹھیک ہے زبور کی literal meaning ہے pieces نیکس قوشن ہے تو what پروفیٹ دی انجیل وز ریویل بائی اللہ یعنی انجیل جو ہے اللہ پاک نے کس پیغمبر پر نازل کی پروفیٹ ابراہیم علیہ حضرت دعود علیہ السلام موسی علیہ السلام یا عیسی علیہ السلام تو جو بک ہے انجیل وہ حضرت عیسی علیہ السلام پر نازل ہوئی نیکس پوچھا جائے اول تیسٹیمنٹ کون سی ہے تورات تورات is اول تیسٹیمنٹ ٹھیک اور نیو تیسٹیمنٹ آپ سے اگر پوسے جائے تو وہ انجیل ہے اس کو آپ نہیں بھولنا اب یہ دیکھیں وہی question آگیا which is the oldest holy book تورات ہے جو کس پر نازل ہوئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں how many holy books are there کتنی holy books there are four holy books کون کون سی تورات زبور انجیل اور قرآن چار holy books ہیں اس کو آپ نے یاد رکھا ہے next question کی طرف ہم بڑھتے ہیں قرآن is written in prose and poetry prose poetry none of them تو قرآن جو ہے وہ کس شکل میں لکھا گیا ہے یعنی کس فارمیٹ میں لکھا ہے تو prose and poetry ہے یعنی اتنا خوبصورت ہے قرآن یعنی پڑھنے میں اگر پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا ایک لطف آتا ہے ہمیں کسیز کو پڑھنے میں تو ایسا لطف آپ کو محسوس ہوگا آپ دنیا کے کوئی بھوک پڑھ لیں آپ ایک بار پڑھیں گے دو بار پڑھیں گے آپ گور ہو جائیں گے لیکن قرآن وہ واحد بک ہے دنیا کی جو آپ جتنی دفعہ پڑھیں گے آپ کو اتنا ہی لطف آئے گا یہ ایک قرآن کا موجزہ ہے اس کو ہم نے دیکھنا چاہیے پڑھنا چاہیے پڑھنا چاہیے حضرت زید بن حارس حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ انہ کا جو ذکر ہے واحد صاحبی ہیں جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے یعنی نام کے ساتھ ان کو پکارا گیا ہے نیکس اس نے ہاو منی سوراز وید پروفیٹ نیمز یعنی پروفیٹ نیمز کے ساتھ قرآن پاک میں کتنی سورتیں ہیں وہ ہیں چھے ٹھیک ہے نیکس کوسٹن کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور یہ جہتا آج کا ہمارا ٹاپک اس میں ہم نے جو ہے آپ کے سامنے جو ہمارے انجلز ہیں ان کے بارے میں ہم نے بڑا بریف لی پڑا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہولی بکس ہیں جو ہماری چار ہولی بکس ہیں اس کے بارے میں ہم نے بڑا بریف لی پڑا تو امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کے لیے بہت مقید ثابت ہوا ہوگا تو ملتے ہیں انشاءاللہ اکل ایک نئے لیکچر کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال دچے گا اللہ حافظ